بات منت کی اگر کی جائے تو مردوں سے قدم آگے ہو آپ لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں مقدوم پات کی بارگاہ میں منت مانتے ہو اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا کچھ پیش منظر بیان کروں پسے منظر جاننا بہت ضرور ہے آخر حضرت زکریہ نے کہاں سے بگارا یہ کہاں سمجھنا ہے تو بھی جہاں سے شروع ہے وہ جہاں سمجھنا پڑے گا کوئی گیا ہے غریب نواز دس سال ہو گیا شادی ہوئے اولاد نہیں ہوئی سرکار اے اللہ ترے ولی کے درستے پکار رہا اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں جہانگیری دیغ میں بریانی بگا کے سب کو کھلا ہوں منت مانتے ہیں کوئی زیادہ مالدار ہے تو اکبری دیغ جو بڑی والی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اس کی منت مانتے ہیں کسی نے کش مانا کسی نے بکرے کی کسی نے مرغے کی جو اور ہماری ماں بہنیں تو دو خدم آگے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کبھی کبھی تو کچھ ماں بہنیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ مفتی صاحب پریشان ہو جائے کہ اب اس منت کو کیسے پوری کروایا ہے چودہ پندرہ سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی ایک عورت نے جا کے منت مان لی کہ حضور آپ کے دربے آئی ہوں اگر دو بیٹا ہوا تو ایک گیٹے کو یہ نہیں چھوڑ دوں گا اب یہ مرد تو نہیں مانے گا کچھ سرفیرے لوگ اس طرح کی منت کو جب سنتے ہیں تو ہستے ہوں کہتے ہیں دیکھو سنی عورتیں کتنی بے وقوف ہوتی ہیں انہیں کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ ان سے کہہ دے کہ ہماری ناکس الاخلما بہنیں جو منت مانتی ہیں اور جو اسلوب ہے منت کا کہ میں بچہ تیرے حوالے کر دوں گی یہ منت ماننا بیدت نہیں بلکہ جناب مریم کی ماں کی سنت ہے اس لئے عورتوں کو دنکے کی چوٹ پہ منت ماننا چاہیے اور مردوں کو سینہ ٹھوک کے منت ماننا چاہیے اور کوئی ٹھوکے تو اور ٹھوک کے ماننا چاہیے آئی سے ہی ایک منت حضرت مریم کی ماں نے ماننا چاہیے بڑی تیزی سے میں پورو ہوں کبھی کبھی ایکسپریس ہائیوے پہ بات سلو ہو جاتی ہے اور پتلی لائن سے ہی رہتی جیسے آج ہوا میں پتلی لائن سے آگیا دس بجے پہنچ گیا اور باپو ہمارے مولانا امراض ایکسپریس ہوئے سے آئے میرے بات پہنچ گیا تو اللہ نہ کرے کہ یہاں کچھ ٹرافک جام ہو آپ اگر جام ہو گئے تو جلسے کا کام ہو جائے گا اس لئے یہ زندگی تو سنیئے گا تاکہ زندگی کا بھی مضا ملے بندگی کا مضا ملے میری عادت ہے جیسی تمہاری شیرنی ہوگی ویسے ہی پاتحہ کرو کہاوت مشہور ہے جیسی تمہاری ڈال بھات ویسا میرا پاتے ہیں ایک کٹوری رکھو گے تو پانچ منٹ کا فاتحہ ایک کلو میٹھائی رکھ دیا تو پندرہ منٹ کا فاتحہ اور اگر ایک دیخ کھیر بنا دی تو پیر کے نام پہ رات بھر پاتے ہیں تو جہاں آپ دس شارج ہوں گے وہی میں بھی اتر جاؤں گا اب یہ کمیٹمنٹ یہی سے تائے ہوئے اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کو کوئی کمی نہیں بخشی تھی شوہر دیا تو حضرت عمران جائے خاندان دیا تو بنی اسرائیل جیسا وہ بنی اسرائیل کا خاندان جس خاندان میں نبوت آتی رہی حضرت عیسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک بنی انبیاء بنی اسرائیل کی ایک تعداد لنگی تعداد اس خاندان کی بہتا ہے جہاں اگر عزمِ یعقوب چھمکا تو جمالِ یوسفی نے بھی رنگ دکھائے سبرِ ایوب کا تیور بھی جہاں نظر آیا تو موسیٰ کے تکلم پر بھی جہاں لوگوں نے ناس دیا اس خاندان کی بہتا ہے ایک بات بتاؤں ایک دو دکان کی چابی اگر کسی کے جیب میں آ جائے تو رکنے کو بڑا مالڈار سانچتا ہے حضرتِ مریم کے پاس دکان نہیں بیت المقدس اور مسجدِ اقصا کی چابی اچھا شیواز دم متولیہ وہ متولیہ تھا کوئی کمی تھی بولیے ادھر بائیں والے یہ بائیں والے کیوں خاموش ہیں رات بھی بوڑی ادھر بھی کچھ بڑا پہ ہی نظر آیا بہر پہ اللہ جوانی سلامت رکھ لے جنت میں صرف جوان جائیں گے بوڑے پریشان نہ ہو جوان کر کے بھیجا جائے گا اور جو یہاں جتنی جوانی سے سنے گا وہ اتنی جوانی سے وہاں اٹھے گا اب جب مسکرہ کے فرش ہوئے ہیں تو یہ جمعہ کہ جاہو جلال ان کے گھر میں فضل و کمال ان کے گھر میں حسن و جمال ان کے گھر میں جود و نوال ان کے گھر میں برگوزیدگی ان کے گھر میں بلند پائدگی ان کے گھر میں بلند رسیدگی ان کے گھر میں عزت و حشمت ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں صرف یہ کمی ایک ماں ماں سننے والی آواز کیلئے وہ پر کرتی وہ کسی بچے کی ماں بننا چاہے گا نہ جانے کتنی بار تو اے اللہ مجھے ماں بنا دے میرے عمران کو ایک وارث دے دے مطلب عمران کو آل امران دے دے امران کو آل امران دے دے ایک وارث دے دے اے اللہ مجھے اپنے لیے نہیں اپنے امران کے لیے چاہتے ہیں اے مالک سماج کی دوسری عورتیں مجھے تانہ دے دیں کوئی مجھے بانج کہتا ہے کوئی مجھے آخر کہتا ہے کوئی مجھے کیا کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے مجھے اپنی پرواہ نہیں مجھے اپنے خابن عمران کی پرواہ لوگ انہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لا وارث سمجھے کہ بغیر وارث کا بار اس لیے اللہ صاحب اولاد بنا دے کتنی مرتبہ دعا ایک دن رہا نہیں دیا تو یہ انتے کیا کیا ہے منت ماننے کیا مان لیں جیسے ہماری ماں بہنیں مانتا وہ منت بھی قرآن میں مذکور ہے اسی انداز میں اِذْ قَالَتِ مُرَعَتُ عِيْمُ رَعَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اے اللہ تجھے تیری عزت کا باستہ تیری پندی زوجہ عمران ایک منت مانتی ہے کہ اے مالک بس تو مجھے ماں بنا دے تیری عزت کی قسم تو چاہے مجھے بیٹا دے یا بیٹی میں تیرے حوالے کر دوں گی کیا کر دوں گی یہی تو کہتینا ہماری ماں بہن ہے تیرے حوالے کر دوں گی ان کے حوالے یہ بات نہیں ہو پا رہی ہے اللہ ان کے بھیجے کے حوالے کر دے تیرے حوالے کر دوں گی جیسے ہی منت مانا دعای والدہ مریم منت والدہ مریم بابِ حجابت سے تک را جائے اللہ کے کرم نے آباز دی کہ تُو میرے حوالے کرے گی لے میں تجھے صاحبِ اولاد بنا رہا حضرتِ مریم شکمِ مادر میں آیا بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے فَلَمَّا وَدَعْتَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَدَعْتُهَا اُنسَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعْتَا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمًا وَإِنِّي قُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِمًا الٰآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ مختصر یہ ہے کہ جیسے ہی توجہ ہے نا آپ کی آئے ایسے نہیں وہ پائے گی ایسے کی ایسے تو نہیں دائے گی توجہ ہے نا پوری زندگی کے ساتھ جیسے ہی حضرتِ مریم پیدا ہوئی فَلَمَّا وَذَعَتَ وَذَعَ حَمَلْ ہُوا ہاتھ میں لے ہاتھ میں لے ہاتھ اٹھا رب کا شکریہ دا کرتے ہوئے والدہِ مریم کہتی کہ اے اللہ تیرا کرم بے شمار تو نے مجھے ماں بنا دیا مگر یہ بیٹا نہیں بیٹی اور میں منت مان چکی ہوں کہ تیرے حوالے کر دیں ابھی اس نے آنکھ بھی نہیں کھولی کہ میرا شوہر چلا گیا حضرتِ عمران کا انتقال ہو گیا کل میں بھی چلی جاؤں گی کیونکہ تیرے حوالے کر چکی ہوں بڑا ضروری تھا کہ مریم کے سر پر نہ باب کی شفقت رہے بڑا ضروری تھا کہ مریم کے سر پر نہ باب کی شفقت رہے نہ ماں کی ممتہ رہے کیونکہ اللہ کے حوالے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نہ باب کی شفقت رہے نہ ماں کی ممتہ رہے اور اس رنگ کو والدہ مریم نے محسوس کیا تو دعا کرتی کہ اے اللہ تو نے میری منت تو مان لی ایک دعا اور قبول کر لے ایک دعا اور قبول کر لے اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران تو ہے نہیں کل میں بھی نہیں رہوں گی میری مریم تنہا رہے گی تو اے پروردگار بس اے میری دعا قبول کرنے والے مالک میری مریم کو شیطان کے شر سے رسل کریں کس سے بچانا بولیے پیچھے والے کس سے بچانا شیطان کے شر سے اور صرف مریم ہی نہیں وَدُرِّيَّةَا مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اَلَيْا ذَرَا قَرَامَتِ دُعَائِ والدہِ مریم دیکھیں کہ ایک ہی لمحے میں مریم کے لیے بھی دعا کر دی اور جنابِ عیسیٰ کے لیے بھی دعا کر دی کہ میری مریم کو بھی بچانا اور آنے والے عیسیٰ کو بھی بچانا چنانچہ ہوا کیا بڑی تیزی تھی میں بڑھ رہا ہوں جہاں میں ذہن لے جانا چاہے رہا ہوں ابھی تقریر سٹارٹ نہیں ہوئی ہے صرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کون کتنی شیغ نہیں لے کے ویٹھا فاتحہ اسی حساب سے کرنا ہے بلکل وہی ماحول دیکھ رہا ہوں بھی تو میں لوپ لائن سے ٹریک پہ جا رہا ہوں ایک وقت ایسا آگیا کہ حضرتِ مریم کی والدہ رخصت ہوگی جنابِ مریم بلکل تنہا ہشی واس کمپلیٹلی ایلون بروس نو انکل نو خالو نو مامو نا مامو نا بھانجا نا چچا نا چچی نا بچا نا بچی کوئی رشتے دار نہیں کوئی حساب نہیں جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے پورے یوروشلم میں پورے فلسطین میں پورے تلعبیب پر آج سے موجودہ پورے اسرائیل میں مریم کا کوئی اپنا نہیں ٹھیک اسی زمانے میں حضرتِ ذکریہ کی نبوت کا صورت چمک رہا ہے ادھر مریم کو بات کی ضرورت تھی ادھر ذکریہ علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی انہیں بھی اللہ نے سب کچھ دیا تھا مگر اولاد کی کمی تھی اللہ نے حکم دیا جبریل کو جاؤ زکریہ سے کہتے کدھر ادھر نہ پریشان ہو میری مریم اکیلی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے یعنی اسے اپنا لائے پالک بنا لے کیا بنا لے اپنیا پروردہ بنا لے حضرتِ ذکریہ نے اتنے گھر بلا لیا پالن پوشور شروع کیا اور ایک خانقاہ بنائی کیا بنائی پیشے والے بولو کیا بنائی اس لیے میں تو ہروا رہا ہوں کہ کچھ لوگ خانقاہ کو خامخاہ سمجھنا کی جہاں دیکھو خانقاہ یہاں دیکھو خانقاہ رہے یار یہ خانقاہ بنانا حضرتِ ذکریہ کی سنیا اپنی مریم کے لیے میراب بنایا خانقاہ بنائی اچائی پہ ٹیلے پہ اور کیا کہا اے مریم استنباہ پر توجہ اس کی شہاد پر اے مریم یہ خانقاہ میں نے تمہارے لیے بنائی اور یاد رکھنا کہیں تم باہر جاؤ گی نہیں اور کوئی تم سے ملنے آئے گا نہیں یہیں اللہ کی عبادت کرنا اور کوئی ضرورت ہو تو میں ہوں تیرا مو بولا باپ بس مجھ سے کہہ دینا میں پوری کر دوں گا حضرتِ مریم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا قرآن کی آیت شروع جو چاہوں گا کل من دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا جب جب اللہ کہے گی جملہ دل میں اتر جائے جب جب حضرتِ زکریہ محرابِ مریم میں جاتے تھے کہاں بولیے راز زادہ ہو گئی ہے کیا کہاں جاتے تھے محرابِ جب میں آیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی ٹوڑ ہی آئے گی اب کیا روڑ گئی ہے محرابِ مریم میں جاتے تھے یہ جب جب کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ لمحہ اور کل لمحہ کا یہی فرق ہے لمحہ جب کل لمحہ جب جب ون اور ون ایور کا جو فرق ہے مطلب ایک دو بار نہیں جب جب ایک بار نہیں دس بار نہیں جب 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 جنابِ زکریہ خانقہ ہے مریم میں جاتے تھے تپاس کرنے خیریت لینے مزاج پوچھنے بیٹی تم کیسی ہو یہ پوچھنے تو بے موسم پھل پاتے تھے کیا پاتے تھے تبجھو کو چاہوں گے پیشے والے جو اس لیے مطمئن ہے کہ ان کا کام آگے والے کر رہے ہیں کیا پاتے تھے بھئیہ بے موسم پھل ابھی تو خیر عام کا موسم ہے نا ایمانداری سے بتانا اگر دسمبر جنوری کی کڑاکے کے تھندک میں کوئی آپ کے سامنے کیسر یا الفانسو یا لکھنو کا دسہری یا بنارس کا لنگڑا یا پنجاب کا چوسہ اگر آپ کے سامنے پیلا پیلا رکھ دے اور جنوری دسمبر کی تھندک میں تو اس عام میں اتنا رس نہیں ہوگا جتنا دیکھ کے آپ کے موں میں آ جائے گا آئے ہوا سانہ مجبوری کیوں کیونکہ پی موسم اور یہی عام اگر جون میں دیکھے تڑے چھوڑو یا کیونکہ ہر طرف عام اسی لئے تو اسے عام کہتے ہیں خاص نہیں آلو کے موسم ملے گی اگر دسمبر جنوری کی تھندک والا مال پرسات میں ملے تو مائگہ ملے گا کی نہیں بولو کیوں کیونکہ بے موسم ہمیں آلو بے موسم ہو تو بیہار میں لالو پریشن اور بیاز اگر بے موسم ہو تو دلی کا تخت ہی لیا ہے یہی بے موسم تو کیا سمجھے کہ جو چیز بے موسم ہوتی ہے وہ بہمولے ہوتی ہے بہمولے ہوتی ہے بے شکیمت ہوتی ہے بے موسم اور جب جب نہ کرے یہ نکتہ ہر دل والے کے حوالے ہو جائے کہ جب جب حضرت زکریہ محراب مریم میں جاتے تھے بے موسم پھل پاتے تھے یعنی آلو کے موسم میں گاجہ قیری کے موسم میں پپیہ پپیتے کے موسم میں عام عام کے موسم میں سیب سیب کے موسم میں سنترہ سنترے کے موسم میں کیڑو کیلہ ایک دن دیکھا دوسرے دن دیکھا دوسری بار دیکھا کل لما جب جب جاتے تھے دیکھتے تھے ایک دن رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا کہ اے مریم تیرے پاس کو یاد نہیں تُو کہیں باہر جاتی نہیں بیٹی مریم بتا انہ لکی ہدا تجھے یہ بے موسم پھل دیتا کون مجھے چھو پلے پڑھ رہا کی اوپر سے جا رہا میں کوشش کروں گا کہ اس بڑھی رات میں بات نگوشیابل ہو انڈرسٹینڈبل ہو یا کم سے کم ایڈیجیسٹیبل ہو ایسا نہ ہو کہ بدحضمی ہو جائے بلکل کوئی بات دائیں بائن سے نہیں گزرے گی یہ دیتا کون ہے مریم تو محراب میں تنہا ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے میرے سوا آتا نہیں کوئی تیری خیریت پوچھتا نہیں تفاس کرتا نہیں تو بتا یہ بے موسم پھل تجھے دیتا کون ہے تو اے ترسالی کے غیرددار سنیوں ذرا عظمت شان مریم سر اٹھاتی مسکراتی ارشاد فرماتی کہ اے اللہ کے نبی زکریہ ہوا من عند اللہ اِنَّ اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب ارے آپ کی مریم کو یہ موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا کون بندوں کا خدا یعنی مولا دیتا اتنا سننا تھا حضرت زکریہ سمجھ گئے سمجھ گئے آپ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کیا سمجھ کہ مریم کوئی سادھارن مہلا نہیں یہی تو سمجھ جانا چاہے وہ سمجھ گئے نبی ہو آپ سمجھ کہ مریم کوئی آرڈینی لیڈی نہیں مریم کوئی معمولی بچی نہیں یہ سادھارن نہیں اسادھارن یہ آرڈینی نہیں ایکسٹر آرڈینی یہ کوئی معمولی نہیں غیر معمولی رب موسم پھل منہ سروہ سے زیادہ قیمتی پکوان اس کی خانقا میں آتے یہ کوئی معمولی ایک نظر درو دیوار محراب ایک نظر رخصار مریم کو ایک نظر دستر خان مریم کو کبھی محراب کبھی سرابہ مریم اور کبھی